بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین افغانستان میں افغان طالبان نے سفید جھنڈا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہرا دیا ان کے کپڑوں کی سادگی کو دیکھ کر صحابہ کا دور یاد آتا ہے یہ ماننا پڑے گا لیکن آج میں آپ کو پنشیر کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دیتا ہوں اور ملا برادر کے ایک ہاتھ نے دشمن کا سارا پروپاگنڈا کیسے اڑا کے رکھ دیا حنیسہ کانی کس طرح قطر کے مذاکرات میں جانبوجھ کر سامنے بٹھایا گیا تھا کہ وہ شورش جو شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بند ہو جائے اور اگر میں آپ کو بتاؤں یہ انفرمیشن کا دور ہے اور بلکہ ڈس انفرمیشن کا دور بھی ہے ساتھ دیکھیں ہائیبریڈ وار یا جسے پروپاگنڈے کی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے ذہن سازی کرنا اور دشمن اس وقت یہی کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے پروپاگنڈے کی تفصیلات بتاتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ خبریں کہاں تک مہنچیں کہ آج مجھے ایک برطانوی ریڈیو سے انہوں نے مجھے تجزیعہ کے لیے بلایا ایک پروگرام میں مدو کیا جس میں مجھے ان کے questions پہلے انہوں نے بھیجے جب میں ان کے سوالات پڑھ رہا تھا تو میں حیران پریشان رہ گیا کہ مغرب کی یہ خبریں مطلب یہ سازش کس طرح اب یہ ہندوستانی میڈیا اور مغرب کس طرح چلا رہا ہے کہ دو نمبر چینلز ان کے لٹرلی دو نمبر چینلز ان کو بھی اب یہ مستند مان کی ان کی خبروں پر سوال بنانے لگے ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں یہ پورا پروپاگنڈا اور پنشیر کے حوالے سے ساری information آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں situation ہے کیا پاکستان پنشیر کو آپ کو ہوتا ہے احمد مسعود کو کبھی افغانستان کی حکومت کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے اور ایران کیوں پنشیر کی اتنی حمایت کرتا ہے احمد مسعود کی کیوں اتنی حمایت کرتا ہے ہندوستان کی پیچھ سٹوری کیا ہے کہ وہ کیوں چاہتے کہ یہ لوگ حکومت کا حصہ بنتے دیکھیں انہوں نے خبر پہلے کیا دی کہ ملہ برادر یا ملہ غنی برادر جو ہیں ان کے ساتھ سراج الدین حکانی انساکانی ان لوگوں کی افغان طالبان وزیراعظم حسن اخون اور ملہ حبت اللہ اخون زیادہ کے درمیان دوریاں معاملات خراب کرنے کی کوشش اور اس میں ہندوستانی میڈیا نے ایک آڈیو کال کا ڈراما رچایا جو کہ بری طرح ناکام ہوا میں بتاتا ہوں کیسے اس آڈیو کال میں انہوں نے ملہ فضلاللہ یہ جو آپ کو پتہ ہے سوات سے بھاگا ہوا ملوی اب انہوں نے اس کو طالبان کا اوفیشل بنا دیا اور ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی کہہ دیا اچھا وہاں میں بھی ایک فضلاللہ صاحب ہیں ویسے اس کے لیکن انہوں نے سوات والے کے حوالے سے بات کرتے ہوگا کہ جنرل فیض حمید پنجاب سے ہے اور ہماری حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہم یہ کسی صورت میں حکومت نہیں بننے دیں گے نہیں چلنے دیں گے اور پھر جنرل فیض حمید کے باڈی گارڈز اور طالبان کے درمیان قابل صدارتی محل میں لڑائی بھی ہوئی اور اس کو دیکھیں پھر طالبان کی آلار جو کمکہ آدھا اس کے حوالے سے آڈیو کو ریلیز بھی کیا گیا کہ جنرل فیض حمید نے جو حکومت بنائی وہ پاکستان مبنی طالبان پر بنائی جن میں کانی گروپ آپ کو پتا ہے اور ملا برادر یہ چونکہ پاکستان میرے پلے بڑے سب کو آپ کو دائے ہوئے اور دوسری وجہ سے افغان طالبان نے ملا برادر کو وزرعظم اسی لئے نہیں بنایا کہ اس وقت افغانستان کی کابینہ کے اندر پاکستان سے تلق رکھنے والے افغانستان طالبان بہت بڑی تعداد میں آ چکے ہیں اور شدید اختلافات بن چکے ہیں کوئٹہ کی شورہ پر جو طالبان کی حکومت بنی ہے اور جنرل فیض حمید حکومت بنانے سے فوراں پہلے اسی لئے وہاں پہنچے کہ جو طالبان کے درمیان معاملات خرابی کی طرف جا رہے تھے وہ جنرل فیض حمید نے ٹھیک کیے اور حکانی گروپ اور پھر ملہ برادران کے اندر درمیان بھی جڑا بھی ذرا چک کریں ان کی ذرا چک کریں تھا تھوڑی ملہ برادر اس میں زخمی بھی ہو گئی اچھے یہ بات بڑی اوپر تک گئی ملہ برادر کوئی لیٹر لکھنا پڑا اس پر اس آڈیو ٹیپ میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلے کوشش کر رہے تھے کہ طالبان کہ ہم سب کو نمہندگی دیں گے لیکن پھر آخری لمحات میں یہ فیصلے بدلے گئے جو کہ جنرل فیض امید نے بدل ہوئے اور یہ حکومت بنانے میں اسی لئے دیر ہوئی کہ ان کے جو شریک ہے بانی جو طالبان بنانے والے ملہ عمر کے ساتھ عبدالغنی برادر ہیں انہیں قابل میں سیاسی لیڈر جو بڑا لیڈر وزیراعظم بنانے کی کوشش تھی وہ کوشش ناکام ہوگی اب پاکستان کی کوشش تھی کسی صورت میں پنجشیر کے لوگوں کو نزدیک میں نہیں پھٹکنے دینا احمد مسعود پارٹی امراللہ صالب غیر تھوڑی سی میں آپ کو معلومات دینے کے لئے ماضی میں لے کے جاتا ہوں شمالی تحات سوویج انین کے تعلقات اور پھر ہندوستان کے لیکن ملہ بلادر کے لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری خبریں ہندوستان کی دنائے طالبان کی حمایت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ وانستان میں امن دیکھیں ہندوستان انیس سو چھانوے میں دوشمبے میں تاجکستان اس وقت جو سفیر تھا ہندوستانی سفیر بھرت راج مٹھو کمار اس کا نام تھا انہوں نے شمالی اتحات کو اسلحہ اور عدویات پہلے پہنچائیں پھر احمد شاہ مسعود اس وقت قابل پر افغان طالبان مکمل طور پر چھار چکے تھے صدر نجیب اللہ جو تھے انہیں گولی ماردی کی تھی وہ سارا آپ کو یاد دوں کہ واقعات ٹی وی میں آپ کو دیکھا ہوگا امراللہ صالحے جو اب صدر کا دعویٰ کر یہ اس وقت تاجستان کے دارالحکومت میں افغانستان کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا ایک کمانڈر تھا اس نے سب سے پہلے ہندوستانی سفیر بھرت راج مٹھو سے ملاقات کی درخواست کی اور پھر احمد شاہ مسعود کا ریفرنس استعمال کی اور کہا کہ ہم آپ کی ایک ملاقات کروانا چاہتے ہیں اور کہا کہ ہم اگلے دس سال تک گوریلا جنگ لڑ سکتے ہیں اگر آپ ہماری مدد کریں اور اس وقت شمالی تحاد اور ہندوستان کے درمیان ایک ملاقات آپ کرنے اور پھر یہ ایک نیا دور ان کے ساتھ شروع ہوا احمد شاہ مسعود کا اس وقت دشمبے میں بھی اپنا ایک گھر تھا اپنی ایک ذاتی فوج تھی اور اچھا ان کی فوج کا اس وقت ذاتی فوج کا سالے راجستانی سب سے بڑا وفدار جو آج بھی پنشیر میں لڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پرانا ذاتی گارڈ تھا ان کا ذاتی گھر پر یہ نگران بھی تھا احمد شاہ مسعود اور بھارتی سفیر کے درمیان ملاقات ہوئی اس میں عمراللہ صالح نے ترجمانے دی انگریزی ان کو سیاتی نہیں تھی احمد شاہ مسعود کو تو احمد شاہ مسعود نے کہا میں آپ کو ایک لسٹ دیتا ہوں آپ ہمیں یہ تمام چیزیں فراہم کریں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو کیا اگلی حکومت کو بھی بہت ٹاف ٹائم دیتے رہیں گی وردیاں ہتھیار توپ کے گولے کلشن کوفیں سردیوں کے کپڑے خوراکیں عدویات مطلب پیسہ مطلب پیسے کس طرح ان کا بھائی ولی مسعود اس وقت لندن میں تھا اس کے ثرو یہ سارے پیسے انہیں ملتے تھے اب یہ ساری جو کھیپ تھی ایک بڑے لمبے راستے سے ہوتے ہوئے معاف کیجئے کہ ہم فارخور جو کہ تاجکستان اور افغانستان کے بارڈر پر موجود جگہ ہیں جہاں پن کی ائر بیس بنی ہے یہاں پر انہیں آٹھ ہیلیکاپٹر بھی دیے گئے اور پھر ایک بڑا اسپتال بھی بنا کر دیا گیا اور ان لوگوں کا علاج ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں ہر وقت چوبیس گھنٹے اویلیب تھا سات شریعہ پانچ ملین ڈالر ہندوستان نے عدویات پر لگائے بلکہ اسپتال کے ساتھ ایک ہیلی پیڈ بھی بنا کر دیا کہ جب بھی احمد شاہ مسعود یا ان کی پارٹی کے لوگوں کو تاجکستان سے ہندوستان آنا پڑے تو انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو زرن کی محبتیں دیکھ لیں آپ یہاں سے ان کے تعلقات بنتے رہیں اور پھر تاجکستان کے صدر نے یہ تعلقات مزید گہرہ کرنے کے لیے ہندوستان کو اپنے ملک میں پہلی ائر بیس فارخور پر اجازت بھی دے لی اب یہ دیکھیں اور یہ سب کچھ انیس سو نانوے میں اٹل بہاری واجپائی کے دور میں ہوا اب یہ جو ائر بیس آپ کو پتا ہے جسے فارخور ائر بیس بھی کہتے ہیں یہ پہلے روس کے استعمال میں تھی اور پھر تعلقات آگے بڑھتے رہے اچھا احمد شاہ مسعود کی مو تک یہ تعلقات اسی طرح چلتے رہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمد شاہ مسعود کے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں یہ تو ہندوستان کے ساتھ اگر آپ کو تعلقات سمجھ آگئے وادی پنشیر کا ادھر ایران کے ساتھ ان کے چالیس سال پرانے گہرے تعلقات ہیں مزار شریف پر ایران کے سفارتکار جو ہلاک ہوئے اس وقت تو ایران نے طالبان پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی دھائی لاکھ سپائی دو لاکھ پچاس ہزار سپائی اس بورڈر پر اکٹھے کھانی ہیں احمد شاہ مسعود نے منع کیا اور کہا کے دیکھیں ہم لوگ جو گوریلا جنگ لڑیں گے یہ اس کا بہترین حل ہے اور یہ جنگ ہم عرصہ عرصہ لڑتے رہیں گے آپ لڑیں گے بات بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ ایران آج بھی شمالی اتحاد کے لیے ایسے بیانات دے رہے کیونکہ ان کی چالیس سال سے دوستی ہے اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ شمالی اتحاد ایران انڈیا اور روس یہ چاروں آپس میں ایک نیکسس ڈیویلپ رکھتے ہیں ان کے پرانے تعلقات ہیں یہ جس طرح پاکستان کے طالبان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات تھے اور یہ پاکستان کی اعلی حکمت عملی تھی کہ کسی بھی پولوسی کو ناراض کیے بغیر افغانستان میں افغان طالبان کی بڑے بھرپور طریقے سے ان کی امن میں مدد کی امن میں تاکہ کامیابی ایک بہت بڑی سارے معاملات تیہ ہوئے بنا گولی چلائیں یہ پاکستان کا بہت بڑا کرائیڈڑ ہے اب ایران کی طرف سے ناراضگی کی وجہ شمالی تحاد کے لوگوں کو اس حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا اس پر افغان طالبان نے بڑا اچھا جواب بھی دیا انہوں نے کہا دیکھیں اگر پاکستان نواز شریف اور عاصف زرداری صاحب کی حکومت کو پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت میں امران خان صاحب نہیں لے سکتے جن کے سیاسی اختلافات ہیں تو ہم لوگ کیسے احمد مسعود کو اپنی حکومت میں جن سے ہمارا جانی اختلافات ہیں نظریاتی اختلافات ہیں بارڈروں کے اختلافات ہیں علاقوں کے اختلافات ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اگر محمود اچھکزئی علی وزیر اور محسن داوڑ محمود اچھکزئی کیا تیٹک سے آگے افغانستان ہے محسن داوڑ اور علی وزیر پاکستان کے پارلیمنٹیریاں ہونے کے باوجود افغانستان کے ہیلیکاوٹروں میں آتے ہیں صدارتی مہم پہ آتے ہیں بالکل وہ کہتے ہیں ہم افغان ہیں منہ تو ہمیں یہاں دفن کیا جائے یہاں پر بیٹھ کے افغان حکومت ہندوستان کا نیکسز ان کا نیریٹیف بیان کرتے ہیں اسی طرح کہ بہت سے لوگ ایران میں بھی موجود ہیں یہ احمد نجاد اسی میں سے ایک ہے شمالی اتحاد کے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر وہ یہ لوگ فخر کرتے ہیں اس کی وجہ ماضی کے ان کے تعلقات ہیں جہاں ایران کی حکومت آپ کو بتائیں وہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو ہمیشہ کھڑی رہی پاکستان کے ساتھ پاکستان کو تصنیم کرنا ہو لیکن جہاں ان کی اپنی قوم کا مسئلہ آتا ہے اپنا وہ مفاد پرستی دیکھتے ہیں وہ اپنی ایک سائیڈ ساری چھوڑ کر اپنے لیے سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے ہمیں جہاں پاکستان کا مفاد ہے وہاں دنیا میں چاہے امریکہ ہو سعودی عرب ہو ایران ہو ایراک ہو ہمیں کسی کے مفاد کی کوئی پروان نہیں ہے ہماری خارجہ پولیسی آج مختلف ہے آج آزادانہ ہے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں سب سے پہلے اور ہونا بھی یہی چاہیے چاہے دنیا کو کوئی ملک بھی ہو آپ کو سب سے پہلے پاکستان کے اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے چاہے وہ ایران ہو سعودی عرب ہو امریکہ ہو روس ہو فلاں ہو ڈمکا ہو سارے کوئی ہمارا دوست نہیں ہے صدی سی بات ہے جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا وہ ہمارا مخالف ہے انشاءاللہ اس کا مزید میں اگلے آپ کو کچھ ویڈیوز میں مزید انفرمیشن پہنچاؤں گا اپنا خاص خیال لگیں اگلی ورد کے اجازے دیں اللہ حافظ